اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر خیر جائے سوال کے فضل اکرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو پیارے ویورز آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ دال کے پراتھے کی ریسپی شیئر کریں گے جو کہ بہت یہ آسان ریسپی ہے تو پیارے ویورز موسم تبدیل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ گرمی ہے گرمی ہے دوپہر کو گرمی میں بٹھا نہیں جاتا لیکن رات کو تھوڑی بہت سردی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سے دن بھی بہت اچھا نکلتا ہے تو آسمان بلکل صاف ہے تو پیارے ویورز آپ لوگوں سے جو ریسپی شیئر کرنی بھی دال کے پراتھے کی ہے تو آپ یہ پراتھا بچے کو بنا کے دیں بچے بہت خوشوں کے خواہ دکھائیں آج شبرات ہے اور یہ شبرات کے روزے بھی ہوتے ہیں روزے رکھنے کا بہت زیادہ سواب ہوتا ہے اس رات کو اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف کرتا ہے اور ہمیں جتنی بھی ہم سے ہو سکے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے چاہیے نماز پڑھنے چاہیے نفل پڑھنے چاہیے اور اور کامیابی کے نفل پڑھنے چاہیے رزق کی کشادگی کے نفل پڑھنے چاہیے اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کے نفل پڑھنے چاہیے محتاجگی کے نفل پڑھنے چاہیے اور اس کے بعد کسی کی خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی محتاجگی نہ ہو اس بات کے نفل پڑھنے چاہیے اور اور بے روزگاری کے اور روزگار خدا تعالیٰ ہر کسی کو لگائے اس کے نفر پڑھنے چاہیے تو پیارے لیورز جتنی بھی عبادت آپ کریں گے اللہ تعالیٰ کسی کے عبادت رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کا پھل ضرور انسان کو اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے بچائے بلاؤں سے بچائے پریشانیوں سے بچائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں کشادگی پیدا کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی تفیق دیں نیک عمل کرنے کی تفیق دیں تو آپ لوگ میرے لیے دعا کریں اور میری دعا بھی پیارے لیورز آپ لوگ کے لیے ہے اس رات جتنی بھی عبادت کی جائے وہ کم ہے تو زیادہ تر لوگ رات کو جاکے یہ عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اسی رات ہر کسی کے گناہ پورے سال کے گناہ اسی رات معاف ہو جاتے ہیں اور روزی رزق بھی اللہ تعالیٰ جتنا بھی دینا ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے اور جتنی بھی جس نے زندگی اگزار نہیں ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے بندے پہ اور ایک دفعہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ فٹ سے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے چاہے بندہ جتنا بھی مرضی گناہ گار ہو تو پیارے لیورز چلیے رسی پی شروع کرتے ہیں بھائی پی شروع کر نہیں ہوتا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے کیونکہ اس موسم میں آٹے میں اکثر کیڑییں ہوتا 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 ہے سوسری اور کیڑی ہیں آٹے میں پڑ جاتیب اس دال ہم نے سپیشل دال کا پراتھا پناو لیے بنائی تھی اپنے آٹے میں ہم ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی میرچی زیادہ تیز نہیں ہے ہم ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی ایک چمچ نمک کا اور اس کے بعد ایک چمچ ہم اور نمک کا اس میں اٹھ کرتے ہیں سبز دھنیا ہے بسم اللہ الرحمنہ اگر زیادہ بھی آپ سبز دھنیا ڈال لیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے دھولیا تھا دھوکے کار دیا تھا جتنا بھی آپ دھنیا ڈالیں گے اتنا ہی اچھا ہمارے پراتھے کا اتنا ہی اچھا ٹیسٹ ہوگا تو پیارے ویورز اب باری آرتی ہے پیاز کی اور پیارے ویورز یہ ہمارا پیاز ہے جو ہم نے باریک چوک کر لیا تھا بلکل باریک ہے اٹھا گوندنے میں آسانی پیدا ہو کیونکہ زیادہ موٹا پیاز ہوگا ترسی اٹھا گوند ہے سہی طریقے سے نہیں گوندے گا اور وہ روٹیوں میں سے پیاز ہمارے نکلتے جائیں گے بسم اللہ ہماری دو میرچے ہیں دو سبز میرچے ہیں یہ ہم دالتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ ہمیں بس یہی کچھ اس میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اپنی دال میں بھی کافی نمک مرچے ہیں ڈالی ہوئی ہیں اس میں سارے مثالے مکس ہیں اب اپنے آٹے کو مکس کرتے ہوں بسم اللہ الرحمنہ رہے ہیں ہم اپنے یہ دال اور آٹا اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سارا یہ ہمیں آٹا آپ نے آٹا پتلا نہیں رکھنا سخت سخت رکھنا ہے کیونکہ سخت آٹے کی روٹی یہ بسی روٹی جو ہوتی ہے وہ اچھی اور مزے دار اور کرسپی کرسپی ہوتی ہے پتلے آٹے کی روٹی نہ بنتی ہے اور نہ ہی کرسپی ہوتی ہے اور توے پہ بھی نہیں وہ توے پہ بھی اچھی طرح سے نہیں دالی جاتی اسی کے ساتھ ہی اگر آپ لوگ میرے چینل پہ جو نیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس پر کے گفت میں ہمیں ضرورت منٹ کر کے بتانا ہے تو پیارے ویورز جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ہے اچھوں کے لیے بہت بہت شکریہ ہم اپنی پرانچ سے آٹا اتار لیں گے آٹے کی دوست دارا سخت ہونی چاہیے نرم نہیں ہونا چاہیے آٹا زیادہ نرم آٹے کی روٹی صحیحی طریقے سے نہیں پکتی نمک ڈالیں گے ہم کیونکہ بہن نے نمک چیک کیا ہے نمک بہت ہلکا ہے اس لیے ہم زیادہ نمک ڈالیں کیونکہ مصیوں روٹیوں میں زیادہ نمک اچھا لگتا ہے روٹیوں زیادہ کراری کراری ہوتی ہیں بسم اللہ ربانے رہیے ہم نے تین چمچ نمک ڈال لیا ہے دو چمچ ہم نے آٹے میں ڈال لیا تھے اور یہ تین چمچ ہم نے بعد میں ڈال لیا ہے کیونکہ آٹا کچھ ہمارا زیادہ ہے بسم اللہ ربانے رہیے کیونکہ میرے بچے بڑے شوق سے یہ مصی روٹی کھاتے ہیں اگر یہی روٹی تدور پر لگائی جائے تو بہت مزیدار لگتی ہے دہیں کے ساتھ دہیں کے ساتھ رہتے کے ساتھ اچار کے ساتھ بہت مزیدار لگتی ہے یہ روٹی پرانت کو ہم صاف کر لیتے ہیں کیونکہ آٹا ذرا بھی پرانت کے ادھو گز نہیں ہے لگا ہوا آٹا اچھا نہیں لگتا برا لگتا ہے اچھی طرح سے ساتھ کے ساتھ پرانت کی صفائی بھی کرتے جانا ہے آٹا گونڈنے کا پتہ اس طرح سے لگ جاتا ہے کیونکہ آٹا بلکل بھی پرانت کے ساتھ نہ لگا ہو اور جدکہ ذرا سے چپکا ہوا نہیں ہے ہمارا پانی بھی ہم تھوڑا تھوڑا لگا کے آٹا اپنا گونڈ رہے ہیں اسی سے پتہ چلتا کہ آٹا ہم نے اچھا گونڈ رہے ہیں یا آٹا ہمارے سے خراب ہو چکا ہے کیونکہ اگر آٹے میں گلتیاں پڑ جائیں آٹا پتلا ہو جائے تو پھر یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے روٹی بنانی یا پراثہ بانا بنانا تو اس لئے دیکھیں ہمارے آٹا ماشاءاللہ سے پرخیسٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو اپنے آٹے کو ایک دو اچھی طرح سے نمک مکس ہو جائے دو تین اور اس کو مکییں لگاتی ہوں ان کے ہم نے دس منل کا سٹ دے گیا ہے سٹ ہو چکا ہے اب ہم روٹی بناتے ہیں مسم اللہ روانے اپنے پیارے سے پیارے کے نیچے آگ بلاتے ہیں مسم اللہ روانے آگ ہماری جلتکی ہے اور اب ہم اپنا لیے پیڑا لیتے ہیں جسے حساب سے ہم نے پیڑا لینا ہے اس میں ہم نے گینی لگانا کیونکہ ہماری دال میں کافی سارا گینی ہے اس لیے اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اس میں گین لگا سکتے ہیں لیکن ہم نے تڑکے میں کافی گین ڈال لیا تھا تو ویسے بھی دال سی ہماری روٹی پریسپی پریسپی ہو گئی دو پیڑے ہم نے بنا لیے تھوڑی شم روٹی اپنی بڑھا لیں گے تاکہ ایک جیسی ہماری روٹی ہو سے ایک جیسا ہمارا پراثہ بن سکے روٹی ہمارا گرم ہو چکا ہے ہلکا سا ہم اپنے توے پر گھی لگاتے ہیں مو ہم گولڈن ڈڑن ڈڑس بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 موسیقی